اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ جیس سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ جہاں رہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں الحمدللہ سے جی میں بیٹی کوئی کنیاد نیک نئی امید اور بہت سی دعائیں آپ سب کے لئے تو چلو جی آج دا بلوگ شروع کر دیں آج دا بلوگ تانو لگ رہے آئے گا کہ باجی پھر کچن چی آگئی ہے کیونکہ رمضان آن والا سانو اپنی روح دے نال نال اپنے کارنوی صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جس طرح اسے اپنے کارنو صاف رکھ دیں اس طرح سانو اپنی روح نوی کلین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے رمضان آن والا لحمتاں برکتاں والا مہینہ آن والا آمد آمد ہے تو بس جی ایسے جو شک جذبے دنال ایسی رونکہ دنال اسی اپنے کار دے ویچے رمضان دا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ تو سب اپنی دعا ماں چھو میں نو یاد رکھنا توسی سارے میری دعا ماں چھو یاد ہوتا ہے جنہیں جنہیں چینل نے سبسکرائب نہ کرتا جلدی نہ کر کے آو بیل آئیکن نو اون کار دو تاکہ میری آن والی ہر نئی ویڈیو نہ تاڑے تک پہنچے تاڑے نال شیئر کرنا اپنی روٹین رمضان دی ہوئے سہری دی ہوئے افتاری دی ہوئے جی جی روٹین ہے تاڑے نال شیئر کرانگی تو چلو جی آج جی را ولوگ آنا آج دہتے اہی ہے کہ کچن دی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے ویکلی ہوئے چاہے روز ہوئے میں ویکلی کار لانی ہوں نہیں ہے یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن کار لانی ہے دیکھ لانی ہے ایک ایک کیبنر کس طرح میں کلین کرنا ہے اس طرح میں کار لانی ہے میں روز روز بلکل نہیں کر دی اور مہینے دو تین دن مہینے بات نہیں کر دی ہیں کیونکہ میں نو لاگ دا کہ میں جری چیز اتنی ارمانہ نال اتنی خواہشانہ لیتی ہو یہ نا کہ دینا ہے جدو کوئی چیز تسی لیندے ہو تو اوری قدر تانو بات چو پتہ لگ دی تسی کتنیا کوششاں تو باد اور چیز لیتی ہوں دی تے اے گال واقعی ساتھ چاہے اے طرح انسانہ دے بھی قدر کرنی چاہیے دی رشتیاں دے بھی قدر کرنی چاہیے دی اور چیزانے بھی قدر کرنی چاہیے دیا چیزاں تسی بڑی محنت دینال کمائی دینال کار کے ہی لیتی ہوں دی تے کارنو اوگنائز کیتا ہے نا بڈائی سونا لاگ دا چاہے وہ بیڈ روم ہووے لیونگ روم ہووے بیڈ روم چاہے تھا بات روم ہووے چاہے تھاڑا کچن ہووے ساڑھے لیڈیز زیادہ کام رمضان دے ویچے کچن چی ہونا ہے اور تسی اجار وغیرہ دیکھ لو اگر اجار اسی تو ہو رہے ہیں تو بس ای ہی ہوندہ ہے کہ سارے ساف سترے ہونا ہے نا چا سپائسز ڈالنے ہیں رمضان چا ساڑھے کام مانے ہیں کدھی اوئل لگ جاندہ ہے کدھی گلے ہاتھ لگ جاندے ہیں تو اجار ہو جاندے ہیں جی بڑے گندے تھے اونا نو ساف کرنا بھی بہت ضروری تھے میں سپائسز لے آئی سی تھے میں کہا چلو ایک دفعہ سارے پڑھنے تھے اینے تو چلو میں نا نو تو لما جار نو چنگی تنا تو گے ڈرائی کر کے راکھ لما تاکے فیر نا روزیاں چ میں نو اتنی مشکل نہ ہوئے میں نا مینو اے جار کٹھے کرن دا بڑا ہی شوک ہے یا سرکل چون یا سکوائر چون بس شیشے دے ہونے چاہی دے تشارت ہے یہ کہ میرے کو سنگھ چنا ٹوٹے جاند بس ایسے ڈارنا تو ہو رہی سی کہ کتے ٹک کر کے تھلے نا وڑے تے ٹوٹنا جاوے کیونکہ می لبز ڈالے ہوں دین سنگھ میرا ڈیپرنٹ ہے اور سٹیل دا نہیں ہے جدو آئے تھی واجدہ نا تے ٹک کا دا واجدہ تے ٹوٹا کے او جاندہ تے چلو جی نال نا لینہ نو توندے ہوئے رمضان دی گال کر رہے ہیں تے رمضان دے وچوی ساڑھا ٹائم ایسی طرح ہی گزر جاندہ کے روزیں آندے نے تئیس تین گزر جاندے پتہ بھی نہیں لگ دا روزیاں چی ساڑھا کچن کچن چی دے نو گزر دے اید بھی ساڑ ساڑھا ٹو پاؤنڈ کے تھری پاؤنڈ دے چھے لیتے سی تے دیکھو جی کتنا اچھا ایڈیا جرے سی سپائسیز نکالے نے میں پیپر لیتے بیٹی کو لے کے تے انہا نو راک کے انہا دے وچ سپائسیز سارے میں راکے تے نا جار نو تو کے ڈرائی کر کے تے دیکھو دوبارہ نا تے ساڑھے برتن گندے ہوئے انہیں اکتر ساڑھے ٹائم سیبنگ بھی ہوگئی دوسرا اچھی جی ٹرک بھی ہوگئی میں کہ میرے دما� باک چاہ آئی ڈی آیا ہے چلو میں تانو بھی دے دوں میں پلائی کیتا تے تسی بھی کار لانا ایسی طرح سپائسیز جرے جار تُسی تونے ہوئے نا تے شاپراں اے نا بیگاں دے پیپر آنڈ اوپر راکے نا اینانو جار آنو چی تے نا تو کے توپل والا نا پاکستان جو تے توپ نکل دی یوکے چی تے توپی نی نکل دی سانو تے آپ ہاتھ ٹیشو لے 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 کے تے صاف کرنے پیندے نے بس تانو پتا ہے یوکے د زندگی پھر اے ہو جی ہے نا توپ نظر آنڈی ہے تے نا انسان نظر آنڈے نے کدھنو انسان رہنڈے نے پتا نہیں کی ہو جی ہے تے دی زندگی ہے پاکستان چو توپ بھی آنڈی چار چار موسم آنڈے ایک تے تے میں نو لگ دا ایک کی موسم آنڈا ہے انج بہار آنڈی تے انج بارشان شروع ہو جنڈی ہے انج گرمی آنڈی تے انج بارشان شروع ہو جنڈی ہے انج سردی آنڈی ہے تے برہ باری شروع ہو جنڈی ہے بس پھر ز زندگی ہے ہو جی ہے چار موسم ضرور آن دے پر پتہ نہیں لگ دا کہ ہو جو موسم آن دے نے اے دیکھو جی جار میں فیل کرنا شروع ہوگی اسی سارے میں سپائسیز لے آئی ہو اسی میرا کام میں آن دا کہ رمضان تو پہلے پہلے جس طرح شبان دا مہینہ چڑھے آئے تکیرے کرے سپائسیز میں نوز زیادہ چاہی دے اندے نے باس جی ایک لیسٹ رتے بنائی ہون دی ہے نا ساڑھے کا ارپیہ سارا کشی ہون دا ہے لیکن اسے آنو ہے خواہش ہون دی ہے کہ رمضان آنوال ہے کوئی چیز کار دے وچھ کمی نہ پیشی نہ رہی ہوئے لیکن اللہ تعالی نے رمضان دے مہینے چھ اتنی کا برکت ڈالی ہون دی ہے نا میں کہنی آسو مہینے دی برکت دے نال ساڑھے کار دے وچھ کوئی چیز نہیں ختم ہون دی ہے سپائسیز نے اے تی او بھی انہی نے دین چال جان دینے ایسی طرح ہی کہنے نا برکتان تے رحمتان تا مہینے دے دیکھو جی جار تاڑھے کل کوئی نینا ہے تو توسی جیم والے ان کوفی والے ان جی ریوی ان اور ایتھے دے یوکے دے وچھ تانو پاس تا سوس بھی لیا ناو دا نا تے شیشے دے جار دے وچھ ہی پیک ہویا ملدا تے توسی اونا نو لے آکے یوز کر کے توکے تینا نو رکھ لیا کرو تے اونا نو یہ ہوجے سپائسیز والے نا جار بنا لیا کرو اے ہی ایک چھوٹییں چھوٹییں ٹریکس ان ٹرپس ہوں دیا نے تاکہ تسی تھوڑی گیاں فولو کرو ایسا ڈیولوگ دیکھو تانو تھوڑا جا آئی ڈی آئی اوے کے ایس طرح تسی بچٹ بھی کر سکتے ہو تنائی زیادہ تانو مہنگیاں چیزیں لیندی ضرورت بے گی تے ایس طرح ہی تسی اپنے کچن نو بڑا خوبصورت بنا ساکتے ہو اور اچھا یہاں بریانی میں میں یہ بادیان کا پھول ضرور ڈالتی ہوں لیکن یکے دے وچ بادیان دا پھول اڈک مہنگا ہے اور میں یہاں پہ گئی تھی ایک اتوار بزار اوتھے جی ایک پتھان بڑے سونے سپائسیز سارے مسالے بیچ رہا سی تھے میں کہا چلو ان کے پاس بہت اچھے سپائسیز ملتے ہیں مسالے ہو گئی مرچا ہو گئی یا ڈرائی فروٹ ہو گئی تو میں ادھر سے لے کے تھی تو میں نے کہا چلو مجھے جانے کا اکتے فائدہ ہویا کہ میں اچھیزاں مل گئی آنے تو اب میرے دو مہینے تین مہینے رام سے گزر جانے ہیں یہ چاہے وہ چھوٹیاں لائچیاں جائے بادیان کے پھول ہوں چاہے وہ تیز پاتے پتے ہوں جو بھی ہوں کہ میں لاکھ گھر میں رکھتی ہوں چاہے یوز ہونا ہو لیکن گھر دے وچہ ہر چیز پہ ہی ہونی چاہی دی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کسی ٹائم بھی تانو ضرورت پہین دی ہے اور پاکستان دے وچہ تو جو لو نال نال ہم سائے ہوں دے نال نال رشتہ دار ہوں دے نال نال کوئی نہ کوئی فیملی جوئن فیملی چرین دے ادھر اولائلو ادھر اولائلو لیکن یوکے دے وچہ ایس طرح نہیں ہوں دا یوکے دے وچہ ہر کسی نے اپنے کار دے وچہ چیز ہر چیز اویلیبل کیتی ہوں دی ہے تاکہ کسی نے مشکل نہ ہوئے اور یہ دیکھیں جی گھرہ مسالہ میرا ہوم ایٹ گھر میں بنانے والا جو میں گھر میں بنا کے رکھتی ہوں گھر کے جرے مسالے سارے پاک ایک گھرہ مسالہ میں بنانی ہوں اور اسی طرح سے بریانی مسالہ بھی ہوئے جو بھی ہوئے ایسی طرح یہ ڈبے بنا کے نا دے رکھ لنیا اور اوپر چٹلا دنیا تاکہ مسالے جرے نا مکس نہ ہوں اور وہ جو چار چھوٹے چھوٹے سلور کلر کے میں لے کہتی نا جار میں دا سی ایسی ایچ میں ڈرائف وہ ڈالنے ہیں سارے سیڈز تو یہ دیکھیں جی میں نے سیڈز ڈال دی ہے بس میرے دماغ دا آئیڈیا ہوں دا ہے کہ میں ایک کام کرنا ہے اور وہ کلک کردہ رندہ کردہ رندہ میں ہے کہ نہیں یہ کر کے چھوڑنا اور یہ میں نے آٹھ بنا کے رکھنے اس میں میں نے سارے سیڈز ڈالنے ہیں جو سیزنل سیڈز ہوتے ہیں جی ساڑے واسطے بہت زیادہ ضروری کہندے سیڈز ضرور کھانے چاہیے دے سن فلاور دے ہوں پامکن ہوں چاہے جو مرضی ہوئے چاروں مگز آن ضرور کھانے چاہیے دے نا تو یہ دیکھیں جی ایک جہ ایسی طرح بنایا ہے جار دا یہ مجھے بڑا ہی پسان دا بس میں انہوں بہت سوڑا لگ دا تانو میں کی دسا بہت ہی سوڑا لگ دا ہے میں بہت ہی پیار نہ رکھ دیا انہیں پیار نہ انہوں میں چک دیا دیکھنا جائے تو ٹوٹر نہ جائے کیونکہ یہ بڑے نازوک ہوتے ہیں اور یہاں پہ جی یہ بلکل یہاں پہ میں نے رکھا ہے اوپر ایک اور چھوٹا سا بنا کے یہاں پہ میں نے وہی روز مرا دیا نمک مرچا گرم مسالہ حالدی سارا کچھ رکھا ہوا ہے اور یہ میں نے اس کے اوپر ایسے رکھ رہی تھے تو یہ کبھی بھی ایسے نہ کریں ایسے ساتھ ساتھ لگا کے رکھا کریں کیونکہ ایک چیز کو چک ہو گیا تو دوجہ دیکھ جائے گا یہاں پہ یہ چیزیں میں نے یہاں پہ سیٹ کر لوں گی یہاں پہ سپائس کا جو سارا کیبریٹ ہے میرا ہو گیا جو ساف سترا یہاں پہ جی ساتھ ہی سٹوف میں نے کلین کرنا تھا تو میں نے کہا چلو جی یہ ساریاں چیزیں جنریاں گریان ہیں جنر میں اس مسالے سارے پرینے ڈبیاں دے وچھتے ہیں دیکھو جی کتنے چھوٹے چھوٹے ذرینے گرم مسالے نظاری گالا ورک ٹوپ دے اور اس سمیل آنا شروع ہی اندی ہے کوئی اور کام کرو جس طرح کوئی ٹوسٹر چھو بریڈ بنانی ہے تو اس سمیل ضرور آئے گی تانو گرم مسالے دیتے ہیں میں ساتھ میں یہ ورک ٹوپ کلین کر لوں گی جو میرے پاس ایل بو کا لیمن والا سپری ہے نا اس کے ساتھ بھی کر سکتی ہوں سمیل چلی جاتی ہے اس کے ورک ٹوپ سے کیونکہ ورک ٹوپ تو اگر ہر چیز گری روے نا تو تاڑے کچن جو عجیب قسم دے سمیل آ رہی ہوں دیتے ہیں میں نے ہوتے بلکل نہیں پساندہ ہے نا تو نالی نالو میں ہاتھ دے ہاتھی سافکار لانا ہوتا ہے یہاں پہ چائے بنائی تھی تھوڑی سی گر گئی تو یہ دیکھیں میں نے فورا ہی سٹوپ نو ساف کرنا شروع کر دیتا کیوںکہ میں نو نا چھلا کار دا کچن دا جرانا گھنڈا بلکل نہیں پساندہ نالو نالی ساف کرو جی اگر تسی پاکستان چا کام والی رکھی ہو یہ تو انو اس سارے ہو طریقے داز دو جرے تسی فولو کر دے ہو تاکہ تسی جرے پیسے دیندے ہو نا تاڑے زائیہ نا انو تاڑے ہر کام پورا کر سکے جتنا جو تسی چاہ رہے ہوندے ہو تے اہی چھوٹیاں چھوٹیاں ٹپس ان ٹرکس ہوندیاں نے جریاں سی تانو داسرے ہونے ہیں تے یوکے دے وجہ تانو پتا ہی تھی کام والی تو لب دی کوئی نیسانو ہر کام پہی مینیج کرنا پہندہ اور آج آدھا ہے وقت دے نالنا آج آدھا ہے میں انو سفائیاں کار دیاں کرنا تھا شروع تے بڑا شوق سکے اندھے نے نا لڑکی دیا اگر کچن تے بات روم دیکھو تے سمجھو کہ او لڑکی بڑی سلیکے ماندہ تے ہو گل واقعی سچا تے میں تے انو چمکان دی رہنی ہے پاوے میری اباوہ تھاک جان لیکن میں اپنے کچن نو اینج چمکا کے رکھ دیاں میں انو بہت پساند ہے اپنا کچن اور جرے انسان نے بڑی خواہشہ نہ بنایا ہوئے نا تے ہو چیز بڑی ہو رہے واسے قدر رکھ دیئے نال جی نالی اسی کار لے ہی ہے فریج نو بھی کلین کیونکہ ڈور کھول دے نے سارا دن تے ہاتھ لاغ دے رہن دے نے تے نالی اسی انو بھی کلین کر لیا ہے ضرور دسنا تانویں ٹرپس اینڈ ٹرکس کیسیاں لگ دیاں نے فالو کر دے ہو کے نہیں کر دے ہو بھی کومنٹ سیکچن چھے دسنا اپنا خیار رکھنا دعاویں چھے یاد رکھنا نیکسٹ ولوگ چھے ملانگے تب تک کے لیے اللہ حافظ